ہی گائز کیسے ہو آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے تو دوستو جیسے کی نرسری جاتے ہیں ہم لوگ تو نرسری میں بہت اچھے چیسے ہمیں پلانٹس مل جاتے ہیں اور ہم انہیں انہا دیری کرتے ہوئے خرید لیتے ہیں اور پھر گھر آ کر وہ خراب ہو جاتے ہیں مطلب مر جاتے تو بڑا دورا لگتا ہے تو دوستو کیا کارن ہے کہ ہم بار بار پودھیں لاتے ہیں اور بار بار ہمارے پودھیں مر جاتے ہیں تو آج ہم اسی ٹوپک پر بات کریں گے تو دوستو سب سے پہلے تو ہمیں پودھیں کا صحیح چناف کرنا آنا چاہیے کہ کون سے سیجن میں کون سے پودھیں لانے چاہیے کون سے نہیں لانے چاہیے تو چلیے آج میں آپ کو اسی ٹوپک پر ہم بات کریں گے اور جس کسی نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہا ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلیے دوستو سروات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں ایسے ہارڈی پودے لینے چاہیے جن کو ہم کم دیکھ بھال میں اور لو مینٹیننس میں بہت ہی آرام سے ہم ان کی دیکھ بھال کر لیں بہت ہی آرام سے وہ گروہ ہو جائیں تو اسی لسٹ میں سب سے پہلا پودا ہے یہ دیکھیں سنسیویریہ ہے بہت ہی ہارڈی پودا ہے دوستو اگر آپ اسے لیں گے تو اس کو آپ بیس دن میں پندرہ دن میں پچیس دن میں بھی پانی دیں گے تو بہت آرام سے یہ گروہ کرے گا بہت خوش رہے گا دیکھیں اس کی مٹی میں آپ دکھا دیتی ہوں بلکل ڈرائے ہے لیکن دیکھیں کتنا خوش ہے تو دوستو ایسے ہی پودے ہمیں لینے چاہیے یہ سی کے بغض میں دیکھیں چین پلانٹ ہے یہ بھی اتنا ہی ہارڈی پودا ہے دیکھیں اس کی بھی مٹی سوکھی ہوئی ہے لیکن بہت ہی خوش ہے بہت ہی آرام سے یہ گروہ کر رہا ہے اور کٹنگ سے تو یہ بہت آرام سے گروہ ہو جاتا ہے دیکھیں کتنے سارے اس کے بیویز ہیں بیوی کو ان کو کٹ کر کے آپ اگر مٹی میں ڈال دیں گے تو بہت ہی آرام سے نینے پودے بن جائیں گے تو ایسے ہی ہمیں ہارڈی پودو کا دوستو چناؤ کرنا ہے اور سیکنڈ جو ہوتا ہے کہ پانی کی نیسیسٹی بہت ہی کم رکھنی ہوتی ہے ابن بہت ہی کم پھانی دینا ہے ایک دیکھیں دوستو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ منی پلانٹ مانی پلانٹ میں بہت ہی ہائی پلانٹ ہے اگر آپ سے مٹی میں نہیں لگتا ہے تو آپ اس کو پانی میں گرو کر لیں اور اس کے بعد جب اس کی روٹس آ جائے تو جب آپ ان کو مٹی میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی ہائی پودا ہے نیکس ہے دوستو یہ ہے اسنیک پلانٹ تو اسنیک پلانٹ بھی ایسا ہی پودا ہے ان کا کیا کرنا ہوتا ہے مہینے میں بیچ دن میں پانی دے دینا ہوتا ہے اور ایک آت پار اس کو دھوپ دکھانی ہوتی ہے باقی یہ پودا بہت اچھے سے گرو کرتا ہے تو دوستو ایسے ہی پودے ہمیں لینے چاہیے سروعات میں کیونکہ سروع میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے پودے کا نیچر اور ہمیں جو پودے اچھے لگتے ہیں وہ پودے فٹاک سے خرید لیتے ہیں اور پھر وہ ان کے نیچر کو ہم جانتے نہیں ہیں تو جس کے قرآن بھی خراب ہو جاتے ہیں نیکس ہے دوستو یہ ہے دیکھیں سونگ آف انڈیا یہ بھی ایسا ہی ایک ہائی پودا ہے جس کو آپ دھوپ میں بھی رکھیں گے بہت آرام سے گرو کرتا ہے اور چھایا میں رکھیں گے انڈور رکھیں گے تو بھی بہت ہی آرام سے یہ گرو کرتا ہے تو یہ بہت ہی ہائی پودا ہے اور اس کا میں آپ کو ایک اور ورائیٹی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہے گرین ورائیٹی سٹیم بلکل ایسے ہی ہائیڈی ہے اور یہ دیکھیں یہاں سے جو ہے آج میرا پلانٹ بندر نے توڑ دیا ہے بڑا ہی دکھ ہوا اوپر سے ٹپ سے توڑ دیا میں نے سوچا تھا کہ میں اس کی کٹنگ کٹ کر کے لگاؤں گی جیسے ہی فروری سٹارٹ ہوگا لیکن توڑ دیا کیا کریں تو دوستو یہ بھی سپر ہائیڈی پودا ہے نیکسٹ ہے دوستو یہ دیکھیں ایک پودا یہ بھی ہے وانڈرنگ زیور بہت ہی ہائیڈی اور بہت ہی خودصورتی دینے والا پودا ہے اس کی آپ چھوڑی چھوڑی سی کٹنگ بھی لگائیں گے تو ابھی بہت ہی آرام سے یہ گروہ ہو جاتی ہے میں نے اس کی بہت ساری کٹنگ منا رکھی ہیں اور اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ پانی آپ بہت ہی دیکھ کے مٹی کو دیں گے تو بہت ہی آرام سے یہ گروہ کرتا ہے دوستو ایک اور یہ دیکھیں یہ ہے جیڈ پلانٹ سپر ہائیڈی پودا ہے دوستو تو اس کو بھی آپ اگر سٹارٹنگ میں اگر آپ کو پودے لگانے کا شوق ہے لیکن پودے آپ کے بار بار مر رہے ہیں تو آپ یہ پودا خرید کر لائیں اور بہت ہی آرام سے اس کو آرے دن کی دھوپ میں رکھیں اور پانی اس کی مٹی کو دیکھ کے دیں اگر مٹی سوکھی ہے تو پانی دے دیں اگر مٹی کی لیے تو رہنے دیں تو یہ پودا بھی آپ کا کبھی بھی نہیں مرے گا دوستو دیکھیں کتنا کھوچ ہو رہا تھا سکولنٹ ورائیٹی کا پودا ہوتا ہے اس کی پتیاں تھوڑی زیم موٹی ہوتی ہیں نیکس پودا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ ہے پرپل ہارٹ ہے یہ بھی ایسا ہی ہے سکولنٹ ورائیٹی کا پودا ہے لیکن یہ بہت ہی آرڈی پودا ہوتا ہے اس کو پانی کی بہت ہی کم ضرورت ہوتی ہے اور آپ پانی کم دیں گے تو بہت آرام سے یہ گروہ کرے گا لیکن آپ اگر زیادہ پانی دیں گے تو یہ پودا مر جائے گا تو اس چیز کو آپ کو دھیان رکھنا ہے پانی کم دیں گے آرام سے یہ چلے گا لیکن زیادہ دیں گے تو خراب ہو جائے گا اور اسی لسٹ میں ایک دیکھیں یہ پودا ہے یہ ہے بوٹ لیلی پلانٹ ہے بہت ہی آرام سے یہ گروہ کرتا ہے لیکن اس پر دیکھیں تھوڑا سا ونٹر کی مار اس پر لگ چکی ہے اس کی پتیاں سوک رہی ہیں بہت ہی ہائیڈی پودا ہے اور میں دکھا دیتی ہوں دیکھیں نیچے سے نا کتنے بیبیز میں نکلے ہوئے ہیں تو ایک ہی پودا ایک ہی پودا ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے ایسے الگ الگ کر کے آپ بنائیں گے تو نہ جانے کتنے آپ کے پودے بن جائیں گے اس کو بھی پانی آپ کم دیں گے بہت آرام سے یہ گروہ کرے گا دوستو اسی کی ہی ایک ورائٹی یہ ہے دیکھیں یہ گرین ورائٹی ہے یہ بھی بوٹ لیلی کا ہی پودا ہے اور بہت ہی آرام سے یہ گروہ کرتا ہے تو دوستو ایسے ایسے سوپر ہائیڈی پلانٹ آپ کو لینے چاہیے جو کی بہت ہی آرام سے یہ گروہ کر جائیں گے آپ کو دکت بھی نہیں ہوگی اور یہ دیکھیں یہ ہے کولیس کا پودا اس کو بھی آپ لے سکتے ہیں اور اس کو بھی پانی کا تھوڑا سا دھیان رکھیں گے تو بہت آرام سے یہ گروہ کرے گا اس کی بہت ساری ورائٹی آتی ہے بہت ساری کلر آتے ہیں میرا تو خیر ونٹر کی وجہ سے پودوں پر مار پڑی ہوئی ہے سردی کی تو پودے تھوڑے سے خراب ہیں لیکن جیسے ہی ان کا سیجن آئے گا اپنے آپ ہی بہت اچھے سے یہ گروہ ہونے لگیں گے نیکسٹر دوستو ڈریسینہ بھی ایک ایسا ہی پودا ہے سوپر ہارڈی پودا ہے یہ اور اس میں بھی کوئی بھی دکت نہیں ہوتی ہے اگر آپ اس کو تھوڑا سا دھیان رکھیں گے اور ان کو اندر بھی رکھ سکتے ہیں آپ اور آؤٹڈور بھی رکھیں گے بہت آرام سے گروہ کرتا ہے دیکھیں اس طریقے سے اس میں بیبیز بھی نکلتے ہیں تو آپ ان کو سیپریٹ کر کے آرام سے گروہ کر سکتے ہیں دوستو سنگونیم بھی ایک ایسا ہی پودا ہوتا ہے یہ دیکھئے کتنا ہارڈی پودا ہے اور میں نے انڈور میں رکھ رکھا ہے بہت ہی آرام سے گروہ کرتا ہے دیکھیں اس کی پتیاں بھی کتنی فریش لگ رہی ہیں تو بہت ہی اچھا پودا ہے یہ بھی بہت ہارڈی ہے انڈور رکھیں گے بہت آرام سے گروہ کرے گا یہاں پر بیبی پلانٹ نکلا تھا بہت میرے بیٹے نے جو ہے توڑ دیا اس کو نیکسٹ ہے دوستو یہ ہے سپائیڈر پلانٹ اور سپائیڈر پلانٹ بھی ایک ایسا ہی ہارڈی پلانٹ ہوتا ہے جس کو آپ آرام سے گروہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بیبیز ہے تو ان کو ایسے مٹی میں چھوڑ دیں گے تو آرام سے یہ گروہ کر جاتے ہیں یہ دیکھیں اس میں اور بھی نکلے ہوئے دیکھیں ان میں روٹس بھی ہے تو اگر آپ ان کو لگا دیں گے مٹی میں تو بہت ہی آرام سے نینے پودے بنا دیتا ہے تو بہت ہی اچھا بہت ہی ہارڈی پودا ہے تو دوستو آج میں نے کچھ ایسے ہی پودے آپ کو بتائے ہیں جن میں آپ انویسٹ کریں گے تو آپ کا پودے کبھی بھی نہیں مریں گے دیکھیں یہ ہے فلیڈینڈون برکن فلیڈینڈون برازیل ہے بہت ہی ہارڈی پودا ہے اس کو آپ مٹی میں لگا لیں پانی میں لگا لیں آرام سے گروہ کرے گا تو آج جو میں نے آپ کو پودے بتائے ہیں یہ اتنے ہارڈی پودے ہیں کہ آپ لائیں گے تو آپ کا ایک بھی پودا نہیں مرے گا اگر جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں ان کو فالو کریں گے تو کیونکہ پانی سے ہی پودا مرتا ہے اور دوسری بات ان کے جو پودے ہوتے ہیں ان کو سیزن کے حساب سے لانا پڑتا ہے اگر آپ ویڈاوٹ سیزن کے لئے آئیں گے تو وہ گروہ کیسے کریں گے جب ان کا سیزن ہی نہیں ہے تو کیسے گروہ کریں گے تو یہ سب سے زیادہ main important point ہوتے ہیں اور مٹی اچھی ہونی چاہیے اور پانی تھوڑا سا کم دیں بہت آرام سے یہ survive کریں گے تو آج کی میری ویڈیو اگر آپ کو تھوڑی سی بھی informative لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا اور کومنٹ بھی کرتے رہیے کیونکہ کومنٹ سے ہمارا موٹیویشن بہت زیادہ پڑ جاتا ہے تو پلیز دھیان رکھیں اسیز کا and bye bye take care keep gardening